موسیقی 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 کیونکہ گاڑی کا پیٹرول دو دن سے گاڑی چھٹی تھی تو گھر میں کھڑی رہی ہے تو پیٹرول بھی کوئی خاصہ نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو پیٹرول بھی ڈلوا لیتے ہیں پہلے اور پھر کافی بھی لے لیتے ہیں پہلے لگاتے ہیں پمپ والی سائیڈ پہ کیونکہ ایشا کی نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو باندھنا ہو جائے پمپ ایک منٹ دوستو پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں تمانی نا پیٹرول ڈلوا لے تو پھر اس کے بعد کافی کی طرف جاتے ہیں یہ نیا پیٹرول پام تیار ہوئے بہت ہی شاندار قسم کا دیکھیں درہا اس کا view بہت ہی پیارا ہے کیش ہے بھائی کیش پتورہ بھی دے دیں پتورہ پتورہ پتور دیں ایش نے اور تو کوئی میرا نقصان نہیں کیا لیکن دوستو یہ بھالا شیشا جو ہے وہ کھل نہیں رہا ہے بٹن سے پتہ نہیں جائم ہو گیا ہے کیوں ہوئے اس کو یہ بھالا شیشا بن نہیں ہو رہا ہے دروازہ کھولنا پڑا ہے ابھی پیسے دینے کے لیے بھی دروازہ کھولنا پڑا ہے جی تو دوستو پیٹرول تو ڈلوا لیا ہے آپ مارتے ہیں سلف اور یہ چیز کیسے پیڑ میں جیسے ہی کھانا جاتا ہے نہ مارے تو ہمارا پیڑ کیسے بھرجتا ہے اس کے بھی پیڑ میں پیٹرول گیا ہے تو کیسے ایک دم سے سوئی اوپر گئی ہے دیکھیں دوستو یہ چیز ہوتی ہے چلیں اب جلتی سے کافی والی سائیڈ پہ مڑتے ہیں کیونکہ میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا تو گاڑی میں نے دوسری سائیڈ پہ کر کے لگائی اب مجھے ریورس کر کے تو گھوم کے تو اس طرف جانا پڑے گا کیونکہ میں غلط سائیڈ پہ آ گیا تھا یہ گھوم کے یہاں سے ہمیں اس طرف جانا ہے اور یہاں سے گھوم کے یہ پہنچنا ہے دوستو کافی کان نے دیا ہوئے آرڈر تو پانچ ایک منٹ بیٹ کرتے ہیں کیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو پھر نکلتے ہیں ریڈی ہو رہی ہے کافی ہماری مجھے روائے دیکھا ہاں مجھے روائے دیکھ شکران اللہ آتے کافی آ بارک اللہ جید دوستو کافی آگئی ہے ہماری تو نکلتے ہیں ابھی واپسی کی طرف اوپر ہوں بریج کے اوپر سے گزر رہا ہے اس کے نیچے جو روڈ ہے اس سائیڈ پہ کر کے اس روڈ پہ تھوڑا سا پانی دیکھنے کو ملے کیونکہ میں جاتے ہوئے جو ہے نا نیچے والی روڈ سے میں گیا تھا تو اس پہ پانی تھا تھوڑی وہ نیچے ہے جگہ تو پانی رکا ہوا تھا جو باقی تقریباً آل موسٹ کلیر ہو چکا ہے دوستو مجھے باقی اور کسی جگہ پہ بھی کسی ایسی جگہ پہ بھی پانی نہیں نظر آیا یا جہاں سے کئی روڈ بلاک ہوا ہو یا پانی کی وجہ سے ٹریفک جیم ہوئی ہو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جدہ کے مناظر ہیں جدہ کے تو جدہ ہیل نخیل ٹھیک ہے ہیل نخیل سے میں گیا تھا سلمانیہ پھر وہاں سے میں گیا تھا نسیم اور نسیم سے پھر یہ میں واپس آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس ایریا میں کسی کو عمد رفت کرنی ہے آنا جانا ہے تو وہ سکون سے آ سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے کسی چیز کی بھی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آل بتا میں آپ کو ہائی وے کا تھوڑا سا دکھوں گا کہ دوستو ہائی وے پر ٹریفک ہے ٹھیک ہے مکہ والی سائٹ سے جو ٹریفک آ رہی ہے وہ ہائی وے پر تھوڑا سا فلو ہے اس کا ٹریفک کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں درہ سامنے ابھی میں انٹر ہونے لگا ہوں ہائی وے پر تو ہائی وے پر ٹریفک ہے ٹھیک ہے جو لوگ مکہ والی سائٹ سے آ رہے ہیں ہوں تو ان کو تھوڑا سا اسیز کا رکھنا ہے حیال کیونکہ ہائی وے پر یہ دیکھیں پانی یہ جو جو جگہیں نیچے تھوڑی سی گہری ہے نا وہاں پہ پانی ہے باقی ہائیوے تقریباً پانی ویسے ہے تھوڑا بہتا ہلکا پھلکا لیکن یہ ہے کہ ہائیوے کلیئر ہے لوگ آ جا رہے ہیں سکون سے بس ٹریفک ہے تو یہ تھوڑے کٹے آگئے ہیں اصل میں یہ روڈ بلکل صاف تھا کل جو پانی آیا ہے نا اس کی وجہ سے بہت زیادہ گرد و گبار گند و مٹی اور کچھرہ بہت زیادہ آگئے اور روڈوں پہ راستے بہت زیادہ گندے ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھیں تقریباً ہم لوگ آئیوے پہ ہیں یہ آئیوے پہ چڑ گئے آئیوے پہ سے جا رہے ہیں یہ آپ لوگ تیک سکتے ہیں ابھی یہ کل کی جو ویڈیو میں نے آپ لوگ اسے شیئر کی تھی یہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ آپ کو یہ سٹیشن جو ہے یہ ٹرین کا سٹیشن ہے میرے گھر کے قریبی اس سٹیشن کی میں نے آپ لوگوں سے ایک تصویر بھی شیئر کی تھی اور ویڈیو بھی شیئر کی تھی اس کے ادھر یہ جو جگہ ہے سامنے یہاں پہ بلکل پانی اس طرح تھا جیسے کہ گاڑی ہیں ٹھیک ہے تہر رہی تھی گاڑی ہیں اس میں اس طرح تھا پانی تو ابھی اللہ کا شکر ہے اللہ اللہ کے پانی جو ہے وہ نکل گیا ہے آگے بچے ہو گیا ہے پانی تو ابھی کلیر ہے دوستو سب کچھ یہ جدہ ہائیوے جو مکہ سے جا رہی ہے مدینہ کی طرف اس کے لائک منا دے ہیں دوستو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے کسی بھی دوست بھائی کو آنا ہے مکہ والی سائٹ سے تو آرام سے آ سکتا ہے بس ٹریفک ملے گی تھوڑی سی لیکن باقی کلیر ہے تقریب مجھے لینا ہے یہاں سے ڈرن اور میرا ساتھ ہی ہے گھر بخاصی پڑ گی ہے دوستو بارش کی وجہ سے چلو کچھ تو فائدہ ہوا ہے نہیں تو یہاں پہ تو اے سی کے بغیر تو گاڑی میں بیٹھنا یا پھر روم میں رہنا مشکل تھا لیکن کل سے یقین مانے میں نے نہ روم کا ایسی چلائے اور نہ میں نے گاڑی کا ایسی چلائے ٹھیک ہے دونوں کے بغیر سکون سے آرام سے رہ رہے ہیں تو آج تو ویسے جو کرتے پر پانی بھی تھنڈا لگ رہا تھا تو ابھی بس میں پہنچنے والا ہوں میں پہنچ گیا تھا گار کیونکہ باہر تو کل کی پھنڈ ہو گئی ہے اور میں نے یہ دیکھ پینے ہوئی ہے سلیو لیس تو سلیو لیس میں اسٹر ایمپائر گھومنا ہم تو پینے لگے ہیں کافی کیونکہ بھئی تھنڈ کو تو کسی طریقے سے کام کرنا ہے تو سکون آتا ہے دوستو سکون اور کافی ہو ساتھ اور ساتھ کیونکہ میں کافی لیتا ہوں سپیشلی بدون سکر یعنی آؤٹ آف شگر بدون سکر یعنی یہاں پہ سکر بولتے ہیں آؤٹ آف شگر لیتا ہوں میں کافی چینی والی میں نہیں پیتا تو اس کے ساتھ پھر کوئی نہ کوئی سویٹ ہوتی ہے لازمی کوئی نہ کوئی مٹھی چیز لازمی ہوتی ہے تو میں وہ لے کے آئے ہوں وہ کیسے مس کر سکتا تھا آپ کو ایک منٹ دکھاتا ہوں میں کہ ساتھ اس کے کیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ساتھ اس کے سویٹ اور ساتھ ہے کافی تو مزے لیتے ہیں تھوڑے سے میں ذرا اس کو چیک کرتا ہوں تو پھر آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا سپر سواد آ گیا دوستو سواد آ گیا یہ لیائے کور اور تو دوستو ہم تو لیتے ہیں سویٹس اور کافی کے مزے تو ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ موسیقی